میں ہوں رمیل ارشد اور آج ہم موجود ہیں ایک ایسے سیٹ اپ پہ پریٹی پیٹس کے جنہوں نے اپنے گھر پر ایک بہت ہی نایاب قسم کا کتہ پال رکھا ہے آئیے جانتے ہیں اس نایاب کتے کے بارے میں یہ پاس کٹن بھی ہوتے ہیں کیٹس بھی ہوتے ہیں بڑی بھی ہوتے ہیں اور ڈوگز پپیز وغیرہ بھی ہوتے ہیں ایک آنکھ اس کی بلو ہے ایک یلو ہے ہمارا یوٹیوب چینل اینیمل ورلڈ آج ہم موجود ہیں پریٹی پیٹس کے ایک سیٹ اپ پہ جنہوں نے ایک بہت نایاب قسم کا کتہ اپنے گھر میں پال رکھا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں تو یہ جو آپ کے پر ڈوگ ہے یہ کتنی دیر سے آپ کے پر موجود ہے میرے پاس تو اسے ہو گئے ہیں دو ماہ ہو گئے ہیں تو اگر یہ اگر آپ سے کوئی بلفرز خریدتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی ایسے فرینڈری رہے گا یہ فل لبنگ ڈوگ ہوتا ہے آپ بتائیں گے کہ یہ اس کی ایج کیا ہے اب یہ تیرہ ماہ کا ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے ایک آنک اس کی بلو ہے ایک یلو ہے اور آئیزہ یہ تیرہ ماہ کا ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے یہاں کا جو اٹموسفیر ہے وہ تو کافی گرم ہوگا جو پاکستان میں بریڈ ہو جاتا ہے نا وہ کہیں بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو لوکل بریڈ کلڑ میں بھی رہ لے گا چھاؤں میں بھی رہ لے گا اسے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے پیپر وغیرہ ہیں وہ پیپر جو کیا پڈگری کہتے ہیں اس کو وہ موجود ہے پہ ہم نے بھی یہ پیڈگری نہیں ہے اس کے جو پڈگری اس کے پیرنس ہے یہ پہنس ہے یہ نون پڑگری ہے پریمچور لٹر جو ہوتا جو نون پڑگری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جاننے والوں کو بتایاں گے ki کیا یے اس ٹائم پہ onda آپ کیسر بنگیاں Shadow پہنس ہےrossنچوں ب moyen láer ایس چھپیس ماہ تک جتنے بچے دیں گی نا بیچے اس سے پہلے جتنے بچے دیں گی نون پڈگری ہوئیں گے ٹھیک ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کہہ رہے تھے اس کی آئی زورڈ ہیں وہ تھوڑا سا ایک آنکھ جو ہے نا اس کی بلو ہے ایک آنکھ اس کی یلو ہے اچھا آپ تھوڑا سا مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ٹرین ہے آپ کا بھائی فل ٹرین ہے اور ایک سو ہوتا ہے کہ جیسے کیٹس کو ہم ٹرین کر لیتے ہیں واش روم کے لیے دو دن آپ باندھی رکھیں گے یہ نہیں کرے گا آپ اسے بارے لے کے جائیں گے تو یہ سی بغیرہ کرے گا ان کا بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے جیسے کیٹس میرے پاس تھی ہیں تو میں نے ان کو وہ ٹپ بغیرہ رکھا تھا تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بارے لون میں لے جائیں بارے لین میں لے جائیں کہیں بھی لے جائیں یہ بارے جائے کرے گا گر میں نہیں کرے گا اس کو ووک کروانا کتنی ضروری ہے اتنی خاص ضروری نہیں ہے بس میں تو اپنی لین میں اسے گھماتا ہوں تو کیا یہ بھی جرمن شفرٹ کی طرح اس کو ووک کروانا روز ضروری ہے اس کو بہت ضروری نہیں ہے زیادہ جرمن شفرٹ کو ہے کیونکہ اس کی جو اینا اینگولیشن خراب ہو جاتی ان کی اینگولیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ آپ مجھے بتائیں گے یہ جو اینگولیشن آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس کے بعد جرمن شفرٹ کی جو ہوتی ہے پیشے سے ٹوپ لائن ہوتی ہے جسے ہم کروپ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل سٹیڈ ہوئے گا یہ پھٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کی ووک کروانی اس سے لئے ضروری ہوتی ہے کہ ان کی ٹانگیں پیچھے والی جو اینا خراب ہو جاتی ہیں ان کی ٹانگیں بلکل لیول پہ ہوتی ہیں ان کی ٹانگیں نہیں خراب ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو مارکٹ میں کوئی لوگ جو سائی بیریان ہسکی کو پہچاننے اس کی پہچان کوئی ایسے پوائنٹس وہ جو آپ بتانا چاہیں ہمارے ویورز کو وہ تھوڑا سا اس میں کافی کلر ہوتے ہیں بلیک وائٹ ہوتا ہے گری وائٹ ہوتا ہے اس میں آنکھیں ہوتی ہیں بلو آئیز ہوتا ہے یلو آئیز ہوتا ہے اس میں کافی آنکھیں ہوتی ہیں اس میں تو بلکل چھوٹا سا بچہ بھی کسی کو دکھائیں گے وہ بھی پہچاننے اگر آپ میں سے کوئی یہ ڈوک کے لئے انٹرسٹڈ ہے تو رمضان بھائی سے رابتہ کر سکتا ہے بلکہ ہم ان کا نمبر ان سے بھی لے لیتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی ہم دے دیں گے لیکن رمضان بھائی آپ اپنا نمبر مینشن کرتے ہیں 03244-036562 رمضان ٹھیک ہے اور رمضان بھائی اس کے علاوہ جو ڈاگز وغیرہ وہ آپ ہمیں کب دکھائیں گے وہ بھی تھوڑا سا آڈینس کو بتا دیں انشاءاللہ میں آپ کو اس سے بھی ہٹ کے چیزیں دکھاؤں گا میرے پاس ہاتی رہتی ہیں انشاءاللہ اور آڈینس جس نے بھی سیل کرنا ہے یا پرچیز کرنا ہے وہ رمضان بھائی سے رابتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں ان سے نیاب قسم کے جو اور ان کے پاس موجود ہیں کیٹس ہیں یا ڈاگز ہیں وہ بھی ان سے ضرور ویڈیو بنوائیں گے جی رمضان بھائی کچھ بتائیں ہمیں اس بارے میں میرے پاس کٹن بھی ہوتے ہیں کیٹس بھی ہوتے ہیں بڑی بھی ہوتے ہیں اور ڈاگز پپیز وغیرہ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیسٹ ویڈیو پہ آپ کو سارے دکھاؤں گا انشاءاللہ اور اگر کوئی سیل کرنا چاہتا ہے یا پرچیز کرنا چاہتا ہے آپ سے رابتہ کر سکتا ہے آپ کے دیئے گے نمبر پہ کیوں نہیں میرے نمبر پہ رابتہ کریں مجھے وٹسپ کریں میں اٹھا لیتا ہوں ڈان اوکے